اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امجسو لہری آج کی جو ویڈیو ہے وہ سپیشلی ریکویسٹ پر بنائی جا رہی ہے ریٹرنی بھائیوں کے تو ریٹرنی بھائیوں کی بہت سیدہ مجھ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائی جائے ہماری بھی جو ہے وہ آواز تھوڑی سی لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو دیکھیں میں انشاءاللہ جو بھی رائٹ پر ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور مجھ سے جو ہوگا وہ انشاءاللہ میں کرنے کی کوشش کروں گا میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بتاتا ہے چلو جو ریٹرنی بھائی ہیں ان کو تو بتا کہ گوریا میں جو عام ورکر ہوتا ہے وہ جسٹ ورکر ہوتا ہے تو ہاں ایک چیز کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا اتنا پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی آواز کہاں پنچانی ہے اور کہاں سے ہمارا جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے تو مجھے بھی اس چیز کا علم نہیں تھا دوہزار اٹھارہ والوں کا جو کیس تھا اس سے پہلے مجھے اس چیز کا علم بلکل بھی نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے کیا سین ہوتا ہے کس طرح آواز پہنچانی ہوتی ہے پھر اس پہ سٹیڈی کی گئی اس کو سرچ کیا گیا تو جب سرچ کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر معلومات اکٹھی کی گئی اور معلومات اکٹھی کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کا مسئلہ ایچ آرڈی تک پہنچا تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی جو آواز ہے ریٹرنی بھائیوں کی ان کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اگر ایچ آرڈی کو میل بھی کریں کہ ان کو جو ہے وہ پریریٹی دی جائے یا ان کو جو ہے وہ ان کا حل کیا جائے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ آپ کی قانون اور لا جو ہیں وہ سولہ کنٹریز کے لیے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی کمپنی بین ہے تو اس میں آپ کا تو قصور نہیں ہے بلکل آپ رائیٹ میں ہیں لیکن اس میں ایچ آرڈی بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک لا ہے اور اس کے بعد اگر کمیٹڈ ورکر آپ آنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کا مالک آپ کو پانچ سال ایک ہی کمپنی میں کام کیا اور ویزا نہیں دے رہا تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ لا ہے کہ مالک اگر راضی ہوگا تو پھر ہی جو ہے وہ ویزا لے سکتے ہیں ادروائز نہیں تو اس صورت میں ان دونوں صورتوں میں اگر آپ لوگوں کی کچھ ہیلپ کرنی پڑے ایچ آرڈی کو تو پھر ان کو جو ہے وہ لا چینج کروانا ہوگا تو لا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اتنی جلدی چینج نہیں ہوتے اور نہ ہی ہم جیسے ورکر کی جو ہے وہ درخواست پہ یا ریکویسٹ پہ جو ہے وہ ایسے قانون جو ہے وہ چینج کیا جاتے ہیں تو اس لیے یہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ آپ لوگوں کی ایچ آرڈی میں ریکویسٹ کی جائے تو آپ لوگوں کے اجراء زیادہ ہو سکیں ایسا نہیں ہوتا وجہ یہ کہ جب ایک مالک ایک ورکر اپلائی کرتا ہے کوریا میں تو اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کون سی کنٹری کے ورکر بلائے اور کون کون سے وہ بلانا چاہ رہا ہے اس میں وہ ریٹرنی بلانا چاہ رہا ہے یا پھر نیو ورکر بلانا چاہ رہا ہے تو اس صورت میں وہ مالک کے پاس اختیار ہوتا ہے کیونکہ جب جس دن مالک نے جو ہے وہ ورکر سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں تو پھر اس دن مالک سے وہ ندمبو والے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کون سے چاہیے آپ کو جو ہے وہ ریٹرنی چاہیے یا پھر نیو ورکر چاہیے تو مالک کچھ مالکوں کو جو ہے وہ ریٹرنی بھی مانگ لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ فریش مانگتے ہیں تو زیادہ تر فریش مانگتے ہیں کیونکہ جب کسی مالک نے ورکر مانگوانے ہوتے ہیں آؤٹ آف کنٹری سے تو اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر ریٹرنی آئے گا اس کو زبان آتی ہے تو یہ میرا کام بھی ہارڈ ہے تو اس وجہ سے یہ جلدی چھوڑ جائے گا تو اس کو پہلے سے ہی سب کچھ پتا ہے تو وہ بھی یہ تھوڑا بہت سوچتے ہیں تو اس لیے بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ویزے کام آتے ہیں تو آتے ضرور ہیں ایک دو تین چار اتنے ہی ویزے آتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آتے لیکن آپ لوگوں کا جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کا طریقہ کار اس پہ بورو فکر ہو رہی ہے میرے ایک دوست کے ساتھ میری بات بھی ہوئی تھی اس نے اپنی کمپنی میں ایک اپنا دوست ریٹرنی بلایا بھی ہے اور اس نے اس کے لیے ہی کوشش کی تھی اور اس کا الحمدللہ اس کی کمپنی میں ڈاکومنٹس بھی آگے تھے اور بڑی مشکل سے وہ سیلیکٹ ہوا تھا اس کمپنی میں تو یہ سیلیکٹ کرنے کا جو پراسس ہوتا ہے اس میں بھی وہ میرے دوست نے بتایا کہ جسٹ ڈیٹا برت شو ہوتی ہے اس کے علاوہ نہ کوئی پکچر آتی ہے نہ کچھ آتا ہے جو فیکس کے ذریعے جو ڈاکومنٹس منگواتے ہیں ان کی تو وہ پکچر وغیرہ اور ساتھ میں ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے لیکن جو آن لائن سیلیکٹ کرتے ہیں ایپی ایس کی آئی ڈی سے اپنی کمپنی کی آئی ڈی سے تو ان لوگوں کو جو ہے وہ صرف ڈیٹا برت شو ہوتی ہے اس بیچارے کا ہی سیلیکٹ ہو گیا تو یہ بہت ہی لکت والا سسٹرم ہوتا ہے کہ ڈیٹا برت سے جا کر کسی کی سیلیکشن ہونا تو یہ اس کی قسمت تھی اس کا رزق لکھا ہوا تھا کوریا میں تو آپ لوگوں کے لیے میں یہاں پہ ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ کوریا میں جتنے بھی سینئر ہمارے بھائی ہیں اور جن کی کمپنیوں میں ان کے مالکان کے ساتھ اچھی گپ شپ ہے وہ اپنے مالکوں سے ریکویسٹ کریں کہ یہ جو ریٹرنی ہیں اگر فریش بلانا چاہ رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ آپ اگر دو بندے بلانا چاہ رہے ہیں تو ایک ریٹرنی بلالو ایک فریش بلالو کیونکہ اگر ریٹرنی بلاؤ کہ اس کو زبان کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور کام بھی اچھا کرے گا اور ظاہر ہے جو ریٹرنی بھائی ابھی اس وقت پاکستان میں مجبور بیٹھے ہیں وہ بھی جب کوریا آئیں تو وہ بھی اپنی مجبوری کو پیچھے دیکھیں اور آ کر جس مالک نے آپ کو بلایا ہے یا پھر جس بھائی نے آپ کے لئے ایفرٹ کی ہوگی اس کی عزت کی خاطر آپ لوگ بھی وہاں پہ ویزا مکمل کریں پھر یہ نہ دیکھیں کہ میں اتنے زیادہ پیسے کہیں اور جا کے کمالوں گا تو یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا پھر جتنا یہاں پہ بیسک سیلری بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ تین لاکھ سے اوپر ہے تو آپ اسی پہ پھر گزارہ کریں تو جتنے بھی سینئر میمبر یا ہمارے بائیں ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ریٹرنی بائیوں کے لئے جو ہے وہ آپ پلیز اپنے مالکان سے یہ ریکویسٹ لازمی کریں کہ ریٹرنی بھی بلائیں کیونکہ اس کے علاوہ ریٹرنی بائیوں کا کوئی حال نہیں ہو سکتا ایچ آر ڈی بھی جو ہے وہ ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ قانون ہے اگر قانون چینج ہوگا تو ہی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے ادروائز ایک ہی حال ہے کہ ہم سب لوگ مل کر ان کے لئے اپنے مالکان سے بات کریں اور ان کے لئے جو ہے وہ فورس کریں اپنے مالک کو کہ ان کو جو ہے وہ بلائے جائے کوریا میں ریٹرنی حضرات کو بھی تو اس کے علاوہ اگر کوئی حل ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس طرح ہماری آواز جو ہے وہ اٹھائی جائے تو انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کی کمنٹس دیکھ کر آپ لوگوں کے اوپر دوبارہ بھی بناوں گا اور بھائی جان میں ایجیسٹر آپ لوگوں کی آواز بن سکتا ہوں کہ کوریا میں جو ہے وہ لوگوں تک آپ لوگوں کی آواز پہنچا سکتا ہوں جو لوگ مجھے جانتے ہیں اور جو نہیں بھی جانتے ہیں اگر کوئی میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میری کائنڈلی ہم پر ریکویسٹ ہے کہ ریٹرنی بھائیوں کے لیے بھی کچھ کریں کیونکہ یہ لوگ بہت مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ایک ریٹرنی جب کوریا میں ریک کی جاتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ موسٹلی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے مجھے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہر کوئی بندے کی لائف ہے جو وہ ایک جیسی ہے کوریا والے جو ریٹرنی بھائی ازراز جاتے ہیں ان سب کی تو یہ لوگ ابھی مجبور ہیں بہت زیادہ مجبور ہیں کیونکہ یہاں پہ کوریا میں ریک کر دوبارہ پاکستان میں جا کر زندگی جو ہے وہ گزارنا بہت مشکل اگر تو آپ اپنے آپ کو سیٹل کر لیتے ہیں پھر تو اچھی بات اگر آپ اپنے آپ کو سیٹل نہیں کر باتے تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی جنہ حالات سے آپ لوگ گزر رہے ہیں ہم آپ کے حالات سے واقف ہیں ناواقف نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ جو ہے میں نے آپ لوگوں کی ریکویسٹ کر دیا اور جتنے بھی بار بار میں کی بات کروں گا کہ جتنے بھی سینئر بھائی ہیں وہ اپنے مالکان سے ریکویسٹ کریں کہ اگر وہ ورکر بلا رہے ہیں پاکستان سے تو ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان میں نیو لڑکے بلا لیں اور ففٹی پرسنٹ ریٹرنی بلا لیں یعنی کہ چار بندے بلا رہے ہیں تو دو ریٹرنی بلا لیں دو جو ہے وہ فریش بلا لیں کیونکہ یہ مالک کے پاس آتھورائز ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایچ آر ڈی سپیشل جو ہے وہ مالک کو فورس نہیں کر سکتی کہ آپ ریٹرنی ہی بلائیں یا پھر آپ جو ہے وہ سپیشل ہی نیو ورکر ہی بلائیں تو اس لیے جو جو بھی یہ ویڈیو ریٹرنی بھائی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اب کوریا میں ظاہر ہے ہر کسی کے دوست ہوتے ہیں جاننے والے تو آپ لوگوں کے بھی جتنے دوست ہیں کوریا میں آپ بھی ان سب سے بات کریں اور اپنی آواز اٹھائیں اور پوسٹیں وغیرہ بھی اگر لگانا چاہتے ہیں مصبت طریقے سے لگائیں کسی ادارے پہ تنقید کر کے یا اوئی سی کو برا بلا کہہ کہ آپ لوگ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اوئی سی کا اجرا سے یا کسی قسم کے اس طرح کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان کا ہاں ڈاکومنٹس پیجنے میں اگر وہ دیری کرتے ہیں تو اس میں ان لوگوں کی مسٹیک ہے یا آپ لوگوں کی واپسی ہوتی ہے تو اس میں وہ دیر لگاتے ہیں تو اس میں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ان پر تنقید کی جا سکتی ہے یا ان کو کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ کام اچھا نہیں کر رہے لیکن وہ بھی کچھ سارے اوئی سی میں جو ورکر ہیں وہ ہر کوئی ایک طرح کا نہیں ہوتا بہت اچھے لوگ بھی ہیں اوئی سی کے ورکر میں میں پرسنلی جانتا بھی ہوں نام لینا ضروری نہیں ہے لیکن بہت بہت اچھے لوگ بھی ہیں تو میری یہ جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میں نے پہلے بھی ریٹرنی بھائیوں کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اس میں بھی آپ لوگوں کی جو رول اینڈ ریگولیشنز بتائیں ہیں جو ڈاکومنٹس کمپنی میں آتے ہیں اس کے حوالے سے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جاتے جاتے میں ایک بار پھر دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھائی بھی اپنے پاکستان سے جس کی بھی کمپنی میں ورکر آتے ہیں اور وہ ورکر مالک بلا رہا ہے تو مالک کو ساتھ میں فورس کریں یہ ریٹرنی بھائیوں کو بھی بلایا جائے ان کا بھی حق ہے یہ بھی کوریا میں رہ کے گئے ہیں تو اس ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے جو آپ لوگوں کے خیالات ہیں وہ اس ویڈیو کے کمنٹس سیکشن میں آپ بتائیں میں کمنٹس کو دیکھتا بھی ہوں اور جواب دینے کی بھی کوشش کرتا ہوں تو جیسے جیسے میں کمنٹس دیکھوں گا پھر ان کے اوپر اگر کوئی ویڈیو بنانے کی ضرورت ہوئی تو میں انشاءاللہ ویڈیو بھی بناوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ